سلام آج یہ بیان فرمائیں گے کہ جب تینوں منع جمع ہو جائیں تو کس کو پہلے مقدم کریں گے منع ہے نقض ہے معارضہ ہے تو ترتیب بار سائل کا کیا حق ہے کس کو وارد کرے پہلے معلل کی دلیل پر منع وارد کرے پہلے کہ یا نقض وارد کرے یا معارضہ پیش کرے تو یہاں پر تین مذاہب بیان کریں گے کتنے پہلا جو ہے یہ اس بات کا ہے کہ پہلا حق یہ ہے کہ منع یہ حق بکتقدیم ہے یعنی اگر تینوں جمع ہو جائیں تو سائل کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے منع کو مقدم کرے اور معلل کی دلیل پر پہلے منع وارد کرے کیونکہ منع جو ہوتا ہے یہ جزوے دلیل ہوتا ہے اور نقض اور معارضہ یہ ایک طرح سے پوری دلیل پر منع وارد کرنا اتراز کرنا ہوتا ہے صحیح ہے اور جز جو ہوتا ہے وہ پل پر مقدم ہوتا ہے اس لیے جز کو مقدم کریں گے ایک مذہب یہ ہے اچھا یہ تو بتاتے ہیں شارع نے بتایا یہ چیز لیکن ماتن نے کیا بتایا ماتن نے بتایا کہ اگر وہ دوسرے اور تیسرے کی طرف جاتا ہے نقض اور معارضہ وارد کرتا ہے معلل کی دلیل پر تو ایسی صورت میں سائل کو ادول کرنے والا ہوگا اس حق سے جو اس کا حق ہے سائل کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس سے وضاحت طلب کرے معلل سے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نہ کہ معلل کی دلیل کے فساد کے درپے ہو جائے سمجھ میں آیا گیا نہیں تو پہلے اس کا یہ بات ہے کہ وہ اگر ایسی صورت میں اگر وہ پہلی والی کو چھوڑ کر دوسرے اور تیسرے پر جاتا ہے تو یہ سائل اپنے اس حق تھا جو اس کا پہلا حق کیا تھا وضاحت کرنا اس حق سے عدول کرنے والا ہوگا سمجھ میں آ گیا پہلے اٹھے کو دیکھ لیں پھر دوسرے آلے پہ آئے گی دوسرا بتاتے ہیں وَإِذَ اِجْتَمَعَ الْمُنُوُ السَّلَا سَتُوُ اور جب تینوں منع نقض اور معارضہ جمع ہو جائیں فَالْمَنُو اَحَقُ بِالتَّقْدِیم تو منع حق بِالتَّقْدِیم ہے على کل من الاخیرین دونوں والے آخروں پر حق بِالتَّقْدِیم کون ہے منع ہے لِأَنَّا فِالْآخِرَيْن یہ ماتن وجہ بتاتے ہیں کہ اگر اس نے دوسرے والے کو شروع کر دیا یا تیسرے والے کو شروع کر دیا تو کہتے ہیں لِأَنَّا فِالْآخِرَيْن اس لیے کہ آخر والوں میں دونوں میں آخر والے کون نقض اور منع میں عدول السائلی اما ہوا حق سائل کا عدول کرنا ہوگا اس بات سے جو اس کا حق تھا اور اس کا حق کیا ہے لِأَنَّ حَقَّ سَائِلِ أَن يَسْتَفْسِرَا اس لیے کہ سائل کا حق یہ ہے کہ پہلے وہ استفسار کرے وضاحت طلب کرے وَلَا يَتَعَرَّزُ لِدَلِيلِ الْمُعَلِّم بِالْإِفْسَاد اور فساد کے دریئے سے معلل کی دلیل کے دربے نہ ہو معلل کی دلیل کو فساد کرنے کی کوشش نہ کرے نہ تو سریحن اس کی دلیل کو فاسد کرے اور نہ ہی زمناً جو ہے اس کی دلیل کو باطل کرے سریح جو ہے دلیل کو باطل کرنا یہ نقض میں ہوتا ہے اور زمناً باطل کرنا یہ معارضے میں ہوتا ہے سریح دلیل کیا ہوتی ہے کیا کہتا ہے لَا نُسَلِّمُ ہم آپ کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتے اور نقض میں شاہد پیش کر دیں یا تو تخلف دکھا دیں یا لذوب محال کر کے دکھا دیں یہ سریح رت کرنا ہوتا ہے اور معارضے میں جو ہوتا ہے معلل کی دلیل کے خلاف ایک ایسی دلیل تو پیش کرتا ہے جو معلل کی دلیل کے خلاف ہوتی ہے لیکن صراحتا یہ کہتا نہیں ہے کہ یہ دلیل تمہاری باطل ہے مطلب تو ہوئی وہی ہوتا ہے اس کا بھی یہ کہنے کا کہ اس کے خلاف ایک دلیل لایا لیکن وہ زبان سے اس طرح کے الفاظ بیانی ہوتے ہیں جس میں کہیں کہ ہم تمہاری دلیل باطل ہیں اس کے خلاف ایک دلیل پیش کر کے وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے زمناً کہ ہاں کیا مطلب یہ دلیل میں لایا ہوں جو اس بات پتہ دیتی ہے کہ تمہاری دلیل کیا ہے لانو سلم لیکن یہ ہے کہ نا دلیل پر ہوتا ہے نقض کیا ہوتا ہے نقض میں ہوتا یہ ہے کہ دلیل پر ہوتا ہے کہ دلیل ہی دلیل کا فساد مطلوب ہوتا ہے اور وہاں سراحتاً الفاظ ہوتے ہیں چاہے لانو سلم قدری ہو یا ہم تمہاری دلیل تسلیم نہیں کر دیں لیکن معارضے میں کیا ہوتا ہے دلیل دیتا ہے دوسری اور جو مدعی کے دعوے کے مال خلاف ہوتی ہے تو نہ تو سریحتاً نہ سراحتاً نہ ہی زمناً فساد کے در یہ معلل کی دلیل کے در پہ ہو اب کہتے ہیں یہ ماتشارے بتاتے ہیں اس کی وجہ کس کو منع کو کرنے کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ منع کو مقدم کرنے کی ممکن ہے یہ وجہ بیان کی جائے بینہو قدھن فی جزید دلیل کہ گویا کہ یہ جزید دلیل پر کیا کرنا ہے اعتراض کرنا ہے وقد یتحقق قبل اتمام دلیل ایسن اور جزید دلیل اتمام دلیل سے پہلے بھی کیا ہو جاتی ہے متحقق ہو جاتی ہے برخلاف آخرین کے آخر والے جو ہیں دونوں وہ دلیل کے تعم ہونے کے بعد ہی موقع ہوں گے دلیل کے تعم ہونے کے بعد ہی متحقق ہوں گے اور جزید جو ہوتا ہے وہ اعتبارسِ قل پر مقدم ہوتا ہے نیازہ منع کو مقدم کریں گے یہ ہوا پہلا مذہب یہ پہلا مذہب ہوا عام دور پر کیا ہے مطلب یہی ہے جزید دلیل کیا ہے اتمام دلیل سے پہلے پہلے کیا ہوتی متحقق ہوتی ہے دلیل تعم ہی نہیں ہوئی جز تو پہلے متحقق ہو جاتا ہے لیکن معارضہ اور نقض جو ہیں دلیل کے تعم ہو جائے گی تب ہی آپ کر سکتے ہیں اس پر ابھی شروع ہی کیا ہو اس نے تو آپ یہ نہیں کہیں میں نقض دوارد کرتا ہوں نہیں نہیں پہلے دلیل تو تعم ہونے تھے اس کی اور یہ جزوے دلیل پر ہوتا ہے اور جز جو ہوتا ہے وہ اعتبارسِ قل پر مقدم ہوتا ہے تو معارضہ اور نقض کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دلیل کے تعم ہونے کے بعد سے ہوتا ہے اور نقض جو ہوتا ہے وہ دلیل کے تعم ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مقدمے کی وضاحت طلب کر لے ہو مقدمہ کی وضاحت طلب کرلے منع کر کے ابھی اس نے دلیل بھی نہیں دیئے تب بھی کر سکتا نہیں منع معلل کے اوپر آپ کا مقدمہ جو ہے وہ نظری اب کہتے ہیں اور معارضہ یہ حق بالتاخیر ہے معارضہ کیا ہے معارضہ حق بالتاخیر لئنہا قدھن فی صحت الدلیل زمنان کیونکہ یہ دلیل کی صحت پر اعتراض کرنا ہوتا ہے زمنان دلیل کی صحت پر زمنان اعتراض کرنا ہوتا ہے معارضے کو سب مانتے ہیں وہ آخر میں جائے گا اب اعتراض یہ ہے کہ نقض کو پہلے لانا ہے کہ منع کو پہلے لانا ہے یہ دوسرا مذہب ہے وَقِيلَ يُتَقَدَّمُ الْنَقْضُ عَلَى الْمُنَاقِضَ یہ لکھا نہیں آپ کی کتاب میں یہ اس کتاب میں بڑا اچھے ہے وہ لگا ہے وہ بہن سطور وَقِيلَ يُتَقَدَّمُ الْنَقْضُ عَلَى الْمُنَاقْضَ اور یہ ایک قول یہ ہے کہ نقض کو مناقضہ پر مقدم کیا جاتا ہے مناقضہ سے مراد منع ہے معارضہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ نقض کو مقدم کیا جائے گا مناقضہ پر لِأَنَّ النَّقْضَ أَقْوَى مِنْهَا کیونکہ نقض جو ہوتا ہے وہ مناقضہ سے قوی تر ہے کیونکہ نقض میں پوری دلیل پر دلیل کی صحت پر اعتراض ہوتا ہے اور مناقضہ میں مناقضہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے مناقضہ میں صرف مقدمے پر دلیل طلب کی جاتی ہے اور دلیل کی صحت پر اعتراض نہیں ہوتا ہوا صحیح ہے نہیں تو دلیل کی صحت پر اعتراض ہوتا ہے نقض میں اور دلیل کی صحت پر اعتراض کرنا کہ تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے یہ قوی تر ہے اس سے کہ صرف آپ کیا کریں دلیل طلب کریں دلیل طلب کریں اور وہاں کیا ہے پوری دلیل کو ہم کہہ دیں دلیل تمہاری سے نہیں تو کہتے جو قوی ہوگا اس کو مقدم کریں گے نہ کہ جو کمزور ہوگا اس لیے ایک قول کیا ہوا نقض کو مقدم کریں گے کس پر مناقضہ پر کہا گیا ہے کہ نقض کو مقدم کیا جائے گا مناقضہ پر لئن نقض اقویٰ کیونکہ نقض یہ اقویٰ ہے اس سے مناقضہ سے اس لیے کہ یہ دلیل کی صحت پر اعتراض کرنا ہے برخلا مناقضہ کے مناقضہ کا حاش لگا ہوا طلب الدلیلہ مقدمت المعینہ اور وہ کیا ہے مقدم معینہ پر دلیل طلب کرنا ہے نہ کہ دلیل کی صحت کو پر اعتراض کرنا عام طور پر ایسے قائد بیان نہیں ہوتے کہ ضعیف کو کمزور پر مقدم کر دیں نہیں اس طرح پر جسی کہ ضعیف پہلے ہم نے مقدم کیا اگر یہ جواب اگر کسی کا جواب نہ دے پایا ہے یہ ایک صورت بن جائے گی ہے بن جائے گی ہے صورت لیکن لیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے جزوے دلیل کر کے بیان کر دیا اس کو نہیں دوسرا ہی نام مناقضہ نقض کا ہی اس لئے آپ شباہ میں پیدا نہ ہو اسے کی مناقضہ کھاں شاہ گیا ہاں اب کہتے ہیں وہما مقدمانی علی المعارضہ اور منع اور نقض یہ کس پر مقدم ہوتے ہیں معارضہ پر یعنی اس میں تو اختلاف ہے کہ منع کو مقدم کریں گے یا نقض کو لیکن معارضے پر دونوں مقدم ہوں گے قَالَ فِي مَا نُقِلَ عَنُو یہ تیسرا مذہب ہے المذہب السالف التقدم والتآخر یعنی مصنف علی الرحمہ جو ہیں وہ ماتن سے جو حاشیہ منقولہ ہے منحیہ میں اس میں ایک بات نقل کی گئی ہے انہوں نے کہا گیا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اِنَّ الْمُعَارَزَةَ اَقْوَا مِنَ النَّقضِ رَفْعَن وَنَقْضًا نَفِيًا وَرَفْعَن کہا گیا ہے محارزہ یہ نقض سے قوی طرح نفی اور نفع رفع کے اعتبار سے نفع رفع دونوں کے مطلب یہ کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے نفع ایک معلل کی دلیل کے خلاف سائل کیا کرتا ہے ایک دوسری دلیل قائم کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ محارزہ یہ نقض کے سے اقویہ ہوتا ہے نفع اور رفع کے اعتبار سے لِهَنَّ الْمُعَارَزَةَ نَفِيُ الْمَدْلُول اس لئے کہ محارزہ یہ مدلول کی نفع کرنا ہے وَيَلْزَمُ مِنُوا نَفِيُ الدْلِيلِ اَيْدَن اور اس سے دلیل کی نفع بھی لازم آتی ہے کیا مطلب محارزہ ہے لازم کے درجے میں اور دلیل جو ہے وہ ملزوم کے درجے میں اور قائدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لازم کی نفع ہوگی وہاں وہاں ملزوم کی نفع ہو جائے گی اور لیکن جہاں جہاں ملزوم کی نفع ہو ایسا نہیں کہ وہ لازم کی نفع بھی ہو لازم باطل تو ملزوم بھی باطل فَقَدَا مَذْلُومُهُ لیکن ایسا نہیں کہا جاتا مذلوم ملزوم باطل تو لازم بھی باطل ایسا نہیں ہوتا ہے جب جب سورج نکلے گا تب تب دن دن موجود ہوگا سورج نکلے گا تو دن ہوگا کی نہیں ہوگا جب جب سورج کا نہ نکل نہ پایا جائے گا تو جب جب تو دن کا موجود نہ ہونا پایا جائے گا صحیح نہیں تو یہ تو ہوا کس کے درمین تلازم ان کے درمین یہ دوسری صورت ہے یہ آگے بیان کریں گے لیکن یہاں پر کہتے ہیں یہ آلی صورت نہیں ہے تصاوی آلی صورت ہوئی اب یہاں پر دیکھیں کہ وہاں وہ تلازم والی صورت جب میں نے بتائی جب دو صورت نکلے گا یا جب جب دن موجود ہوگا تب سورج موجود ہوگا تو اب یہاں کہتے ہیں کہ کیا ہے معارضہ لازم کے درجے میں اور ناقز کس کے درجے میں ہے ملزوم کے درجے میں اور کہتے ہیں لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی تو ہو جاتی ہے لیکن ملزوم کی نفی سے تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ معارضہ جو ہے وہ لازم کے درجے میں اور معارضہ قوی ترہ نقز سے تو اب کہتے ہیں کہ معارضہ یقوہ نقز سے رفع نفی کے اعتبار سے لہنہ معارضہ نفی المدلول اس لئے کہ معارضہ یہ مدلول کی نفی کرنا ہے اور مدلول کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے دلیل کیا ہوتی ہے ملزوم ہوتی ہے اس لئے کہ معارضہ یہ مدلول کی نفی کرنا ہے وَيُلْزَمُ مِنُ نَفِيُ الدَّلِيلَ ایدًا اور اس سے دلیل کی نفی بھی لازم آئے گی لِأَنَّ الدَّلِيلَ مَلْزُومُ الْمَدْلُولِ اس لئے کہ دلیل کیا ہوتی ہے مدلول کا ملزوم ہوتا ہے وَنَفِيُّ لَازِمْ يَسْتَلْزَمُ نَفِيَ الْمَلْزُومِ ضرورہ اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو ضروری طور پر لازم ہوتی ہے برخلاف نقض کے فَإِنَّهُ نَفِيُّ الدَّلِيل کیونکہ یہ کیا ہے دلیل کی نفی کرنا ہے وَلَا يُلْزَمُ مِنُ نَفِيُّ الْمَدْلُولِ اور اس کے نفی کرنے سے مدلول کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی ہے لَأَنَّ النَفِيَ الْمَلْزُومِ اس لیے کہ ملزوم کی نفی لا يستلزم نفی اللازم اس لیے کہ ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی ہے یہ کیا کہتے ہیں دیکھیں نقض میں کیا ہوتا ہے دلیل کی نفی کرتی نہیں ہمیں تمہاری دلیل تسلیم نہیں اور معارضے میں کیا ہوتا ہے معلل کی دلیل کے خراف ایک دلیل قائم کی جاتی ہے جو اس بات پر دراج کرتی ہے کہ معلل نے جس بات پر دلالت کر رہا ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں تو گویا کہ مدلول جو لازم ہوتا ہے وہی اس کو تسلیم نہیں ہوتا معارضے میں اور نقض میں کیا ہوتا ہے دلیل کے نفی کی جاتی ہے اور دلیل بنتی ہے ملزوم کے درجے میں اور ملزوم کی نفی سے لازم کے نفی نہیں ہوتی لیکن معارضہ جو ہے وہ لازم کے درجے میں ہوتا ہے اور لازم کے نفی سے ملزوم کے نفی ہو جاتی ہے تو قویدر کون منع اس اعتبار سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ معارضہ قوی تر ہے نقز اس لئے مقدم کیا جائے گا نقز پر کس کو معارضہ لیکن کہتے ہیں بھائی یہ تمہ کلام ہو یہ کس کا حاشیہ منحیہ میں جو منقول تھا ان کا واقعہ یہ متعاملات ان کا یہ واقعہ پورا ہو گیا اب ایک اعتراض ہوتا ہے لا يقال نفی الملزوم اقضی السلزمو نفی اللازم آپ کہتے ہیں کہ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوتی ہے ارے بھائی ایسا قائدہ نہیں ہم ایسی مثالیں دکھائیں گے جہاں پر ملزوم کی نفی سے بھی لازم کی نفی ہو رہی ہے پھر آپ کا یہ کہنا کہ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوگی ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوگی یہ صحیح نہیں ہے ایسی مثالیں ہمارے سامنے جہاں لازم کی نفی سے ملزوم کی ملزوم کی نفی سے نفی آگی اب دیکھئے یہاں بیان کرتے ہیں دیکھئے لا یقال یہ نہ کہا جائے لا یقال یہ نہ کہا جائے نفی الملزوم قد يستلزم نفی اللازم یہ اتراز کا جواب در ہے یہ نہ کہا جائے کہ ملزوم کے نفی بھی کبھی کبھی کیا ہوتی ہے لازم کے نفی کو مستلزم ہوتی ہے کمائدہ کان اللازم مساویم جیسے کہ جب کب کیا ہو لازم لازم مساویم تو جیسے یہاں پر لازم مساویم کی صورت یہی ہے جب جب سورج موجود ہوگا کیا ہوگا دن موجود ہوگا اور جب دن موجود نہیں ہوگا تو سورج بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ایک کو لازم کون ہے لازم جب جب سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں طرف سے پائے جا رہا ہے نہیں پائے جا رہا ہے اگر سورج نہیں ہوگا تو دن بھی نہیں ہوگا اور اگر دن ہوگا تو سورج بھی ہوگا ایسا تھوڑے کوئی آپ جلا کے دن نکال دیں ہوگا دونوں طرف سے پائے جا رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو آپ چاہے کسی کو لازم کریں یا ملزوم کریں ایک کو لازم مانے دوسرے کو ملزوم ہوگا تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے جب لازم لازم مصاوی ہو تو وہاں تو آپ کیا کہیں گے دونوں طرف سے ہو رہا ہے ہاں تو تو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا جو قائدہ ہے اس میں ہے کہ جب لازم لازم عام ہو اور یہ لازم مصاوی جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں ان دونوں میں سے جس کو آپ ملزوم کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے لازم ہے اور جس کو آپ لازم کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ملزوم ہے تو یہاں پر جو پائے جا رہا ہے تلازم جانبین سے جس کو لازم سمجھیں وہ ملزوم بھی ہے جس کو ملزوم سمجھیں وہ لازم بھی صحیح تو یہاں تو دونوں طرف سے ہے آپ کس کو کہیں گے لازم ہے ایک لازم دونوں ملزوم کہہ رہے ہیں کہ لیانا نقول تو ہم کہیں گے انما یستلزم نفی نفی لازم کیونکہ اس کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم لیانا لازم و نفی نفی اس لیے کہ یہ کیا ہے یہ لازم ہے اور اس کی نفی کرنا لازم کی نفی کرنا ہے لا من حیثیت و ملزوم اس حیثیت سے نہیں کہ وہ کیا ہے ملزوم ہے اللہ والیم السلام الحمدللہ ابھی ہماری کلاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور فرصت ملتی رہی ہے میں پڑھنے کے ٹیم الگ سے خارج چیز ہوگا فتوے کو ریکارڈ کر دیں برانے سے لگ رہا کہ بلکل بیٹھے ہیں فتوے کو ریکارڈ کر دیں ہاں چلیں کَاں تھا دونوں طرف سے ہو جائے گا جانبین سے ہو جائے گا آپ جس کو لازم ہو جائے گا وہ ملزوم بھی ہے جس کو ملزوم ہو جائے گا وہ لازم بھی ہے برخلاف لجواز لجوازی یکون لازم آمو اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ لازم کیسا ہو آمو تو ہاں ہماری جو بحث ہے وہ لازم آموالے میں ہے لازم مصابیوالے میں نہیں ہے جیسے کہ حرارت آگ کے لئے حرارت کیا ہے لازم ہے حرارت اور آگ کیا ہے ملزوم ہے تو حرارت جس طرح آگ سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح رگڑنے سے بھی پیدا ہوتی ہے دھوپ سے بھی پیدا ہوتی ہے تو اب کہتے ہیں جب جب لازم پائے جائے گا حرارت پائے جائے گی آگ پائے جائے گی ایسا ہے کیا لیکن جب جب آگ پائے جائے حرارت لازم ہے حرارت پائے جانے کے لئے آگ کا ہونا ضروری نہیں ہے ارے حرارت آگ سے بھی پائے جاتی ہے رگڑ سے بھی پائے جاتی ہے اور لیکن آگ آر آگ جب پائے ملزوم تو حرارت پائے لیکن حرارت کے لئے آگ ہونا ضروری تو جب جب لازم پاہ جائے گا تو ایسا ملزوم پاہ لیا جائے لیکن ملزوم پاہ جائے تو کوئی ضرور نہیں آگ کیلئے کوئی ضرور نہیں ہے آگ یہ کیا ہے ملزوم ہے اور حرارت لازم کی نفی کریں گے تو آگ کی نفی ہو جائے گی حرارت کی نفی کرتے ہیں آگ کی نفی ہو جائے گی آگ ایسا ہے بغیر حرارت کیا ہو آگ میں حرارت نہیں ہوتی ہے حرارت نہیں ہے تو آگ کی نفی ہو گئی اور اگر آگ کی نفی کر رہے ہیں تو حرارت کی نفی حرارت دوسرے چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ نہ ہو لیکن حرارت موجود ہے صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا حرارت بھی نہ ہو حرارت کی بھی نفی کریں تو آگ کی بھی نفی ہو جائے گی لازم کی نفی کریں ملزوم کی نفی ہو جائے گی لیکن ملزوم کی نفی کریں پھر بھی لازم باقی رہے گا سمجھا گی چلیں آگے دیکھیں اب تکمیلہ تکمیلہ سمجھا گی تین سوال دیں تکمیلہ یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر جتنی بھی بحثیں بیان کی ہیں یہ نو بحثوں کو مکمل کرنے والا ہے مکملت الابحاصل تسعہ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر نو بحثیں جو ہم نے بیان کی ان نو بحثوں میں جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ سائل کو تین طرح کے سوالات کرنے کا حق حاصل ہے منع نقض معارضہ لیکن یہ نو بحثوں میں کچھ تشنگی باقی رہ گئی تھی اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے یہ تکمیلہ دائے گیا تو یہ نو بحثوں کو تکمیل کرنے کا مکمل کرنے والا ہے یہ اتراز یہاں پر ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ سائل کو صرف تین طرح کے اتراز کرنے کا حق ہے لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سائل کو پانچ طرح کے اتراز اور کرنے کا حق حاصل ہے جتنا ہے پانچ طرح کے اتراز کرنے کا حق حاصل ہو رہے ہیں ان پانچ کو بیان کریں گے اور پھر ان کے جواب دیں گے کہ ان پانچ میں یہ پانچ کو جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ پانچ کوئی الگ سے نہیں ہے یہ سب کیا ہیں انہی تین میں ہی شامل ہے کیا کریں یار پڑھائیں سلوال الحبیب سلالہ حبا موسیقی